ہم دوبارہ کب ملے گے اللہ آپ کو لڑی لپی زدگی دے امران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ عرشد شریف اگر حیات ہوتے تو آج اپنے پچاس فی سال گیرہ منا رہے ہوتے ہم پاکستان کے لیے ان کی عظیم ترین قربانی ہمیشہ یاد رکھیں گے یہ نہائی ضروری ہے کہ ان کے قتل کے ذمہ داروں کو کٹھیرے میں لائے جائے اور سزائے دی جائے لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر میجر عدل راجہ صاحب نے اپنے ویلوگ میں علیزہ ارشد کی ٹویٹ پڑھتے ہوئے رو پڑے اور وہ انتہائی رنجیدہ اور جذباتی ہو گئے انہوں نے ارشد شریف شہید کی فیملی سے معافی مانگی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں ارشد شریف کو جس طرح بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا اور جس طرح لندن میں کیک کٹے گئے اور میری ایٹ ہوتل میں ڈٹی ہیری اور ان کے جو کمپنی ہیں انہوں نے پارٹیز کی ارشد شریف کی موت کے بعد خوشیاں منائی ان سب چیزوں پر میجر عدل راجہ صاحب انتہائی رنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے غصے کے عالم میں بہت ساری باتیں کہیں میجر عدل راجہ صاحب کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینلز پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں انگریزی میں آپ نے لکھا ہیپی ففٹی اتھ اببہ آپ نے اپنے والد صاحب کو لکھا کہ میں آپ کو یاد کرتی ہوں میں اردو میں ترجمہ کر کے قوم کے لیے بتا رہا ہوں اور الفاظ یہ بیان نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو کتنا یاد کرتی ہوں آپ نے کہا کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور اتنا اس سے زیادہ پیار کرتی ہوں جتنا آپ جانتے ہیں اور میں دن گن رہی ہوں کہ ہم دوبارہ کب ملے گے اللہ آپ کو بڑی لپی زدگی دے الیزا بیٹی ہم آپ سے شرمننا ہے ہم اپنے بھائی عرشت شریف شہید سے شرمننا ہے کیونکہ ان کے قاتلوں کے کہہ کے ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں اور وہ ہمیں چڑھاتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں اپنی مستی کے اندر جس طرح ان کی شہادت کے دن میریٹ ہوتل میں آئی ایس آئی انٹرنل رنگ میں میریٹ میں کھانا کی دعوت اڑائی گئی اب میریٹ میں جا کے اور جس طرح لندن میں کیٹ کاٹے گئے ہمارے مو کے اوپر تمہچہ ہے ہماری قوم کے مو کے اوپر تمہچہ ہے ہمارے بھائی کی شہادت کا جشن منایا گیا اسلامباد میں آئی ایس آئی انٹرنل ونگ میں درٹی ایری میجر جنرل سیکٹر فیصل نصیر نے پورے کا پورا اوپن ہاؤس میریٹ کے اندر یاشی کی دعوت عام کا اتمام کیا اور اب بھی ان کے کہکے ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں اور ہمارے دل کو چیرتے ہیں اس قوم کی غیرت کو للکار رکھتے ہیں اس قوم کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے آخر کار کیا تم لوگوں کے ساتھ ہوگا آخر کار تمہارے گھروں میں گس کے تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت کو تار تار کریں گے جس طرح کشمیری انڈین آرمی مقبوضہ کشمیر میں کرتی ہے تب تم لوگوں کی غیرت جاگے گی یا اس سے پہلے کوئی اس طرح کا موقع ہے کہ تم لوگوں کی غیرت جاگ جائے گی ایس این آفریدی سپیکس کو سبسکرائب کرنا مت بولے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور ادا کریں